آمادی پارٹی کی راہ سبا سانسا سواتی مالیوال لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے اندر کا بہت ہی زیادہ مہتوپون دیوست ہے میں سب سے اپیل کرتی ہوں ضرور باہر آ کر اپنی ووٹ ڈالیں اور خاص کر میں مہلاؤں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنا بہو قیمتی ووٹ ضرور ڈالیں اس دیش میں مہلاؤں کی بھاگیداری راجنیتی میں بہت ضروری ہے پریانکا گاندھی نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری پرمکھ مددہ ہے اور چناؤں میں انڈیا گڑ بندھن ہی جتنے والا ہے سب اپنا اپنے مدد کا جو عطا ہے ہاں ہاں اس کا استعمال کریں اور بڑھلاو لائیں میں نے لگاتا کہ مہنگائی کہیں چار سو بار اس کو لے کر آپ کیا کہیں گی چار سو بار اچھا مکی نہیں ہے کافی سمجھے کہاں نہیں ہے انہوں میں ہاں مہم گھلی کی ستھیل کیا لگ رہی ہے انڈیا گڑ بندھن کی کیا ستھیل کیا ہے انڈیا گڑ بندھن ہی جیتے گا کیا مودھے ہاں بھی ہیں پیانکا اس کو ڈالا یہ نہیں پوچھوں گے مودھے کیا ہاں بھی ہیں آپ کی بیٹی بھی پہلی بار بوٹ ڈال کے گئی ہے دیش کے کیا مودھے ہاں بھی آپ کو لگتا ہے سب سے بڑے مودھے ہیں سب سے بڑے مودھے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ یہ چناؤں انہیں اپنے ہی مودھوں پر لڑا جائیں سب چاہتے ہیں ساماجبادی پارٹی کے ملسی شاہ عالم عرف گڑڈو جمالی نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں ایک طرفہ ماحول ہے ایک طرفہ ماحول ہے انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں ایک طرفہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ سمرتھن دے رہے ہیں ماننی راستی ادھے چکلیش یادو جی کو انڈیا گڑ بندھن کو اور پورا پوروانچل ابھی تو ہم اس میں پورا جیتیں گے ہی جو سات وچرڑ آئے گا آپ دیکھئے گا کہ اس کا سماپن ہمارے پکش میں ہو کرکے اور چناؤ کا سماپن ہو کرکے ابھی پکش کہہ رہا ہے کہ امیتھی رائے پریلی میں بھی بڑی اچھی پوزیشن ہے بھائیہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں پورو راشپتی رامنات کووین نے لوگتانتر کو مضبوط کرنے کے لیے سب ہی دیش واسیوں سے ووٹ ڈالنے کے اپیل کی ہے دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے لوگتانترک دیش ہونے پر ہم سب کو گرب ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگتانتر کی مضبوطی کے لیے بکسید بھارت کے لیے ہر دیش واسی اپنے مت کا پریوک کریں دنواد سلطانپور صدر سیڑ سے بیجے پی کی ویدھائک وینوت سنگھ نے مینکا گاندھی کی جیت کا دعوہ کیا ہے مینکا جی کی جیت کو لے کر کتنا اسوست ہیں آپ اس سیڑ سے مقابلہ ہے ایک طرف انڈیا گڑ بندھن کے پتیاسی رام بھول نشاد ہیں ارے بھائی اب آپ پیسہ سوال کریں جس کا سوال جس کا جواب آپ کو معلوم ہو وہ سوال ہم سے کہہ کرتے ہیں مارجین کی اگر بات کی جائے تو کیا رہے گا پچھلی بار چودہ ہجار پانسو کے آس پاس تھا تو آپ ناب دیں آپ بتا دیں کتنا ہے کتنا امید ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار وہ چھیتر میں بنی رہی ہیں ان کا وہی پلس پائنٹ ہے چناؤ کو لے کر سلطانپور سے بجے پی کی پرتیشی میں ان کا گاندھی نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا بیٹی 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 سرور سرور کتنے پار آپ لوگ کرنے والے ہیں بیٹر مجھے نہیں محلوم ہے جوچی نہیں ہوں یا روگ رہے چھوڑے سے بریک پہ لیا جو لٹیں ہیں کچھ اور فرمائے کے ساتھ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں مجھے تک مطدان ہونا آئے ویسے ویسے ووٹنگ پرسنٹیج میں ہم یہ مان کے چلے کی اضافہ ہوگا اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویوی آئی پی ووٹرز جنہوں نے آج اپنا مطدان کیا ہے سونیا گاندھی, راحل گاندھی, پریانکا گاندھی, روگٹ وادرا اور پریانکا گاندھی کے بیٹے بھی آپ eligible ہو گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو چناب کی تصویریں گاندھی پریوار کی جہاں پر سبھی نے اپنے جو مطدان کے اندر ہیں وہاں پر وہ پہنچے انہوں نے اپنے مطادکار کا پریوک کیا سونیا گاندھی کو آت دیکھ رہے ہیں اور یہ چھٹے چرن کے مطدان کی وہ تصویریں جہاں پر باقی ویوی آئی پیز نے اپنے اپنے پولنگ بودھ پر پہنچ کر مطدان کیا ہے ویرینش منتری بی جے پی امیدوار ایس جیشنکر کو آپ دیکھ رہے ہیں باسوری سوراج ہرش ملہوترا وہی پر اگر بات کی جائے کیندری منتری ہردیپ پوری ویریندر سچدیوہ گوتم گمھیر نایاب سنگھ اس کے علاوہ اگر بی جے پی امیدوار کی بات کی جائے منوحلال دشن چوٹالا خینا خان رویندر جائن بی جے ڈی کے نیتا ہے بی کے پانڈیان انہوں نے بھی آتیشی نے ووٹ کیا ہے گووندرام نے ووٹ کیا ہے جو کہ کجریوال کے پتا ہیں انہوں نے بھی ووٹ کیا ہے سنجے جیسوال ہریونش نارائن سنگھ سنجے ایروڑا جے پی جیسوال ان سب نے الگ الگ جاگہ اوپر جا کر اپنے مطدان کیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے دگج نیتا ہے انہوں نے بھی مطدان کیا ہے دروپادی مرمو رامنات کوون راشپتی اوپر راشپتی سب ہی نے اپنے مطادھکار کا پریوک کیا اور وہ نیلی سہائے دکھائی دکھائی جس سے انہوں نے مطدان کیلئے ایک سندیش بھی دیا کہ آپ بھی جائے مطدان کرئے اور پورو کیابنٹ منتری سدھار سنگھ نے دعویٰ کیا کہ بی جی پی گڑ بندھن اس بار 2019 میں زیادہ سیٹے جیت کر لکر آئے گی بی جی پی کے چار سو پار کے نارے پر اکلیش یادب کے بیان پر بھی انہوں نے پلٹ بار کیا کس طرح کی امید دیکھتے ہیں آپ ان چودہ سیٹوں میں چھٹے چرن کی ہیں دیکھیں جو ہم لوگوں چھٹے چرن میں مجھے لگتا ہے جس پرکار سے مطدان بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ دینا چاہیے آنا چاہیے اور وہ بڑھتا ہوا ہے دکھ رہا ہے آپ صبح بھی دیکھیں یہاں پہ یوہ ہیں یوہ بہت آنا شروع ہو گئے ہیں یہ اچھا سنکیت ہے تو میرا ماننا ہے یہ اچھا رہے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو پچھلی چناؤں میں 2019 میں سیٹے آئی تھیں اس سے زیادہ سیٹے اس والے 2024 کے چناؤں میں آنے والے ہیں بیگے پی نے کہا تھا کہ چار سو پار کا ایک نارہ دیا تھا کیا وہ پورا ہونے جارے ہیں دیکھیں تین سو پارک جو تھا وہ ہم لوگ تین سو پار ہم لوگ پچھلی چناؤں میں کر چکے تھے اور اب جو چھٹا اور ساتھوں ہیں ہم تین سو ستن بھی پورا کریں گے اور چار سو پار کا بھی جو نارہ پردھان منتی جنہیں دیا ہے اس کو بھی ہم لوگ پورا کریں گے لیکن دو لڑکوں کی جو جوڑی ہے وہ کرے ہیں چار سو پار نہیں بلکہ چار سو ہار اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اتراج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں مگر اکھلیج جی کی ایک عادت پڑی ہے کہ جب وہ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور چہرے کے سامنے جو آئینہ دکھاتا ہے اس آئینوں کو بیان کر دیتے ہیں آکے بہار اور وہ آئینہ ان کو دکھا رہا ہے چار سو ہار کا تو بیچارے یہ ہوئی بیان کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے میں بولوں گا تو نیوز بنے گی چار سو ہار انہی کی طرف ہے نہ ہی بھارتی زندہ پارٹ انڈیا کی طرف